بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد نور الحسن ہم دیکھیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں میں گھبرائیوہ بھی ہوں پریشان بھی ہوں ایک لیونگ لیجنڈ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے آپ کی اور میری لیکن فرق یہ ہے کہ وہ لیونگ لیجنڈ جس کے دنیا میں کڑوں چاہنے والے ہیں جن کی ایک ایک موو و ایک ایک حرکت ان کی ٹائمنگ کی مثالیں دی جاتی ہیں مطپار ایکسلنس آج ہم ان کے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے بلکہ ان کے دل کے دروازے پر دستک دیں گے اس دستک کے بعد کیا سدائیں آئیں گے وہ کیا کہیں گے وہ ہم دیکھیں گے ملتے ہیں جنابِ عمر شریف اور میں لیونگ لیجنڈ بننا بہت آسان ہوتا ہے نہیں دیکھئے بات ہے نا آپ کے بننے کی میرے بننے کی نہیں ہے لیونگ لیجنڈ آدمی بن جاتا ہے لوگ بنا دیتے ہیں اس کا ایسا ہو جاتا ہے وہ مینٹین کرنا آپ کے اوپر ہے لیکن خواہش تو سب کی ہوتی ہے سب کے نصیب میں تو نہیں ہوتی ہے لیکن خواہش ایک الگ چیز ہے ٹھیک کوشش ایک الگ چیز ہے ٹھیک اس تک پہنچنے کی ایک اسٹرگل الگ چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہاں رہنا ایک الگ چیز ہے لوگ آپ کو چمکتا دمکتا ہے جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں کتنی محنت ہے اس میں عمر میں آپ کی زندگی میرے خود کی کوئی محنت نہیں ہے یہ فضل رب تعالی ہے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے میرے ماں باپی دعا میری ماں کی دعا ہے جب اللہ سے مانگیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگیں یاد رکھیں ہم مانگتا ہی رہیں تو اچھا ہے امین ان کے مانگتا ہی ان سے مانگتا رہیں اور یہ ان کی شان ہے دینا اور میں یہ سبق آپ نے گھر میں کس سے سیکھا سب زیادہ کچھ سوچتے ہیں زندگی میں میں ایسی ایسی زیارتوں سے مشرف ہوں واللہ نے مجھے نماز زیارتوں سے جو لوگ نظر نام سن کے ہم جسم کام جاتے ہیں میرے رب نے مجھے اعتقاف میں رمضانوں میں بڑی راتوں میں شب قدر میں میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا جیسے آپ کو دیکھ رہا لیکن اور یہی وجہ ہے کہ آنکھ میں شرم و حیاء آگئے ہمیں سب کو اپنے ضرورت ہے کردار میں سب سے پہلے شفقت لانے دیکھئے آپ موم کو پگلانے کے لیے پہلے آگ جلاتے ہیں چیک آنچ پہ دیتے ہیں ٹھیک اپنے اندر ایک آنچ جلائی ہے جو آپ کو پگلاتی رہے پگلاتی رہے پھر اپنے اندر ایک سانچہ بنائی ہے جو موم پگل پگل کے اُس سانچے میں جاتا رہے اور دلتا رہے اور وہ نام بنتا رہے اور آپ کے قلب بے لکھا جائے محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہbi لکہ جائے یہاں لکہ جائے جو رب ہے وہ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ میری بڑائی تو تم کرو گے تو جہاں پہ فرمایا کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلمتے ہیں اصل میں جو انسان ہے نا اس کو تعلقات زمین پر بڑھانے کا بہت شوق ہے پبلک ریلیشنگ پبلک ریلیشنگ جو ہے ہمارے پی آر او یہ بہت غیرہ محکمہ ہے جی پبلک ریلیشنگ آفیس ہے تو پی آر او کا مطلب ہے آپ نے پبلک سے کرنا ہے لیکن آپ کے جیسے تعلقات ہوں زمین پر اس سے اچھے تعلقات آپ کے اسمان پہ ہونے چاہیے کیسے رہیے دروشری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتا ہے سنتے ہیں وہ سنتے ہیں اگر آپ دن میں سو مرتبہ دس مرتبہ پچاس مرتبہ چالیس تیس جتی چھوٹی تذبیر بڑی تذبیر آپ کر کے بھیجیں سرکار کو آپ کا سلام پہنچ جائے گا اور انہیں پتا چل جائے گا کہ نیچے زمین پہ یہ فلا آدمی ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے پیار کرتا ہے موسیقی 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 میں ان کے لئے ہمیشہ دعا کروں بھائی دے گا اب بھائی دے گا ہمیں کیا کہتا تھا بول بچن کرا جب سے تمہاری ماں مری ہے نایش تک کسی عورت کو آنک اٹھا کے نہیں دے گا نہیں چھوٹے تجھے تم علوم ہے ہمارے ڈیڈی نے ہماری تربیت ماں کے مرنے کے بات بلکل دوستوں کی طرح کی تھی آپ سے بڑا پیاس کرتے تھے کیونکہ میں جب آیا تو ہمیں چھوٹا تھا وہ بڑے بھی تھے اور سینر بھی ابھی اکھرام چلایا تھا اکھرام حسین نے اچھا جی اکھرام اپنا اکھرام چلایا تو وہ ایت پر فنکاروں کی کبر پہ گئے اکھرام نے کیا تھا پورا پرگام تو اس پہ وہ موہین بھائی کی کبر پہ پہ گئے انہوں نے پوچھا یہاں کون آتا ہے کون نہیں آتا کیا آتا ہے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا بھئے جی کوئی نہیں آتا کوئی فنکار بھی نہیں آتا لیکن اوبر شریف جو ہے وہ اسر کے ٹیم آتے ہیں اور مغرب کے ٹیم چلی جاتا ہے یہاں بیٹھ کے ان کے سیرانے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں اب نورل حسن صاحب حقیقت کیا ہے کہ میں اسر سے مغرب مغرب سے عشاء ہو جائے میں ایک ہی جگہ بیٹھ کی تصویح کرتا ہوں اور اس میں گن گن کر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا مرہوم فنکار گروکار اداکار ہدایتکار فلم ساز ڈریکٹر کریٹیو ڈریکٹر رائٹر شاعر ناتخو سب کی روحوں کو بخشتا ہوں یہ اب کتنے عرصے سے معمول دیا تھا میرا کچھ بیس سال سے اب وہ اقرار کو کہہ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اوپڑتے رہے ہیں اور باہ خدا جو میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ امین نے کہا کوئی اور ہو تو بھولا ہے دیکھا بھئی آپ نے نہیں میں اس دن پڑھا اس وقت سے پڑھتا ہوں ہمیشہ تو اس شخص نے گواہی دی کوئی یہاں بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ میں جس دن تتفین ہوئی امین بھائی کی اس دن گیا ہوں ملیر میں اندر کبر کنٹومنٹ میں ہیں کہیں کبرزدان کبر بھی مجھے یاد دیں کس طرف ہے تو میں اس دن گیا تھا میں بھی تھا بہت سارے لوگ تھے اس کے بعد میں نہیں جا سکتا ہوں لیکن اس کو میں نظر آتا ہوں اب یہ کیا ہے کہ یہ وہ چاہت ہے جس چاہت سے میں بھیجتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں کتنے لوگ آپ کے حلقے میں جو آپ کو جانتے ہیں صحیح طور پر یا میں نہیں چاہتا مجھے لوگ جانے ہیں اور آپ بڑے کامیاب رہے ہیں اس میں نہیں میں نہیں چاہتا لوگ مجھے اس نسبت سے جانے ہیں یہ خفیہ کام ہے یہ ایسے کام ہیں جو اللہ کو بس اللہ کو جو تصور آپ اس کا بناتے ہیں پیارا صاحب پاکیزہ صاحب پاکیزہ صاحب وہ اسے آپ سے برنا یہ کام وہ تو نہیں ہے کہ دنیا داری کو بتائیں میں آپ نے اس خواب کا ذکر کیا تھا اور ایک بہت چھوٹی عمر میں آپ نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ ایک بادشاہ کی بات ہوئی تھی اور آپ نے راج کیا ہو ایسا ہی اور کہاں سوئے تھے اور کیسے آنگ کھولی تھی اور کیا بہت چھوٹا تھا میں بہت چھوٹا تھا نماز پڑھنے کا مجھے شوق تو ہمیشہ سے میرے والی صاحب نے ایک مسجید بنائی دی رام صوامی میں مسجید ابی بھی ہے ماشا اللہ اس مسجید میں میں نماز پڑھنے کیا تھا اور میں نے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نے دے گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کری وہ خواہش جو میں نے ان سے ظاہر کی وہ نہیں بتاؤں گا وہ نے میری خواہش کے پر میری کمر پر تین دفعہ ہاتھ پھیرایا تھا اور میں پھر جیسے اسمان سے گرا ہوں تو مجھے ایک ہاتھ نے اپنے کیچ کر دیا اور اپنے چہرے کے قریب کیا کہا ہمیں جانتے ہو میں نے کہا نہیں کہا ہم غوث آدم ہیں لوگ ہمیں پیرانے پیر دستے کی شیخ اپنے خالی تھیرانی لگتھونا لے گیا تو میں وہ ہاتھ ہی چھونا لگا جیسے ہاتھ میں لٹا ہوا تھا کہا میری نیاز کرے ہے میں کہا یہ کروں گا آپ یقین کریں گے رحانہ صاحب میں نے ایک دیکھ سے شروع کی تھی اور آج مجھے یاد دیئے میں کتنی گیرمی دے گے کرتا ہوں کہ اس وقت سے لے کے آج تکو یہ کیونکہ آپ حسنی حسینی ہیں جی بے شک سرکار اور امام حسین رضی اللہ عنہ امام حسن کے آپ نجیب ترفین سید ہیں ان سب باتوں کے باوجود ہیں اگر آپ نے عشق کرنا ہے تو میں سب سے کہوں گا پھر اللہ سے عشق کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو اس کی آل اولا سے کرو صبح اکرام سے کرو حضرت عشق کرنی رضی اللہ عنہ عشق کرنا ہے ان سے کرو وہ اچھک رسول ان سے کرو جنہوں نبی کو نہیں دیکھا نبی نے ان کو نہیں دیکھا پھر بھی صبح ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ ابو حریرہ ابو حریرہ حریرہ بلی کو گئی اس وقت کاغذ کلم ٹیپ ریکارڈر کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں کہ جو حدیث بیان کی جاری ہے وہ لکھ لی جائے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دماغ اتنا تیز سا تو ان کو یاد کروا دیا کرتے تھے کہ یہ حدیث آپ یاد کر لیں پھر کبھی وقت آئے گا تو اس کو اتاریں گے تو بلی کا دماغ اسی طرح کا ہے بلی کبھی گھر نہیں بھولتی بلکل ٹھیک آجاتی آپ اسے کہیں چھوڑائیں گا نا جی آجاتی آپ اسے کہیں چھوڑائیں گا نا جی تو حضرت ابو حریرہ ابو والد کو کہتے ہیں تو ان کو خطاب ملاتا ہے اس بات پہ بلیوں کا باپ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی رب تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب دیا تو انہوں نے اپنے دماغ سے یہ خدمت کریں اور حدیثیں لکھوائیں اتنی راوی اتنی حدیثیں لکھوائیں تو ہم لوگوں کو ہم نے میرے کسی بھی ڈرامے میں آپ دیکھ لیں میسیج کے بغیر کوئی ڈراما کوئی نہیں ہے بلکل ایک نا ایک میسیج ضرور ہوتا ہے یہ بھی ایک سواب ہے آپ اچھی بات کسی کو راستہ بتانا بھی سواب ہے یہ سواب نہیں ہے آپ کے جو سواب یہ بھی ہیں سواب یہ بھی ہے کوئی بھوکا ہو جائے خاموشی سے کھانا کھلا دیں آوال لگا کے کھانا نہیں کھلا دیں اس کی کیا تاثیر ہے یہ جو لنگر اور کھانا ہے اس کی کیا برکتیں ہیں دیکھیں اس کی برکتیں کیا میں آپ کو تھا ایک بار ایک لنگر ہو رہا تھا اور لوگ لنگر کھا رہے تھے ملائنے لگوں جی لوگ لے رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا یار وہ آدمی جو کھڑا رہا وہ بہت دور ہے وہ یہاں تک آنی پا رہے ہیں مجھے دے دے میں ان کو دیا تھا ہوں لنگر انہوں نے کہا یہ انہی کا تو لنگر ہے اور وہ حضرت مولا مشکل شاہ ابھی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کریم تھے ملہ مشکل شاہ تھے تو یہ ہوتے ہیں لنگر والے لوگ ہیں جو لنگر کھرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا دنیا کو کھلا لے اور بھائی سفر آپ کا جو ہے ملٹی فیسٹیڈ ملٹی ٹیلنٹڈ رائٹر میوزک ڈریکٹر کھاہک مطلب کیا نہیں اور وہ مجھے آپ کی وہ جاپان والی بات بھی آدھ آپ کہتے ہیں لالا اطاولا اسہ خیلوی اور عمر شریف جاپان کی پروڈکٹ ہے بی ایچ ایس بی سی آر تیلی ویجن کا پی ٹی وی کا کوئی دخل کی ایسے ہی؟ بالکل صحیح تو آپ کو آپ پی ٹی وی آپ کو داخل ہونے دیا جاتا تھا جب آپ گئے پہ یا اس وقت تو بہت مشکلات تھی نہیں داخل ہونے سے تو وہ ایک زمانہ تھا آج تک بھی گروپ بندی تو ہے تھی وہ لیکن میں اس بات کو یہ اس اس انداز میں کہوں گا کہ نصیب اور وقت ایک بندے کو نے فرمایا مولا میرے دعا فرمایا میں پریشان ہوں آپ نے اسے گھوڑ سے دیکھا اللہ تیری پریشانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو وقت سے پہلے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگتا ہے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگتا ہے انہیں مانگنا چاہیے اللہ کی رضا پہ گنا چاہیے رب جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے لیکن میں یہ کہوں گا مشکل ہیں دیکھیں آپ سے بہت قریب سکتا ہے مشکل ہیں تو یار اب یہ مشکل نہیں ہے آپ گھرائے میں تو ایک مشکل ہو گئے یار نورو سے نانا صاحب آ رہا ہے ایک مشکل آ گئے یار خدا ہی کر سمانا یار یہ میں نے کہا یہ کیا ہوگی ہے اب یہ بھی ایک مشکل ہے آپ آئے یہ کو آسان بات تو نہیں ہے مشکل کیا ہوتی ہے مشکل کچھ نہیں ہوتی ہے اوہ شریف کے لئے مشکل کوئی مشکل نہیں جس کے ساتھ مشکل کچھ آئے اس کے لئے مشکل کیا ہے سوالاللہ سوالاللہ جس کے ساتھ مشکل کچھ آئے اس کی آل ہے اولاد ہے اس کے لئے مشکل کیا ہے لوگوں کی پہچان اچھی ہے آپ کو آپ پہچان لیتے ہیں مندھتوں نے کہاں سے کیا بات کرتے ہیں اچھا جی وہ آخری کتاب جو آئی ہے آپ مہت غرزبان اس پہ لکھئے میں لکھا ہے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتوں سے ہم کو اس نے مستفیز کیا ہے اور ہم کس کس نعمت کا شکر کر رہے ہیں ٹھیک کیا ہمیں پتا بھی ہے کہ نہیں کیا ہمیں پتا بھی وہ ہمیں نعمت ہے ٹھیک ٹھیک پھر ایک میرے ڈراموں کا مجھ ہوا ہے پھر افثانوں کا مجھ ہوا ہے پھر شاعری کا مجھ ہوا ہے پھر شاورٹ اسٹو پانچ کتاب ہیں تیار ہو گئی کتاب ہیں پرنٹ ہو گئی ہیں اب ایک ایک اس کی انگریشن لگا رہا ہوں تو اومد شریف پارک میرے جی میں ہمارے پاسم تو آپ در ہی ہے اسی میں کہتا ہوں سارا ایشان اللہ کا کون ہے کون ہے آپ اومد شریف پارک یار یہ میرا مجھ سے سوال آپ کریں گے میں کون ہوں میں آپ کو بتا تھا میں ایک بہت سے گھرات ہوں بس قبر چھنگ کبر آتا ہے قبر قبر جو ہے نا قبر انسان کا کردار بتاتی ہے قبر انسان کا کردار ہوتا ہے کردار بتاتی ہے قبریں جو ہوتی ہیں نا جب آدمی اندر جاتا ہے قبر کردار بتاتی ہے وہ پھر پسلیاں پسلیوں میں گھج جاتی ہیں زبان بول نہیں پاتی آدمی جواب نہیں دے پاتا وہ وہ لمحہ ایسا خطرناک لمحہ ہے دنیا کا ہر انسان کے لئے زندہ ہے اور جسے مر رہا ہے جو گزر رہا ہے تو قبر جو ہے نا وہ انسان کے آمان بتاتی ہیں ہم میں گئے گیا قبر میں انسان جاتا ہے جب مٹی سے بنے ہیں مٹی سے بنے ہیں مٹی میں مل جائے ہیں انہی خیالات کے ساتھ یہ میری وہ زندگی ہے جو لوگوں کو نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو میں یہ بتانا میں اب آپ بتا رہا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے اسے میں سے نا بہت خوب بلکل ٹھیک تٹھوڑو دیکھو بات کرو بے پار کرو رشتہ کرو صحیح تعلق بناو تو تمہیں پتہ چلے لے گا آدمی کا وہ کیا ہے آپ کی بڑی محدود انفرمیشن ہوتی جس پہ آپ رائے قائم کر لیتے بلکل ٹھیک ہمیں تو کوئی کان میں کے ہمان جاتے ہیں مجھ آپ کہتے ہیں کیا حال سنا ما دلدہ کوئی محرم راز نہ ملتا نہیں ملتا جس محکمے کی آپ بات کریں تو آپ کا اب کے محکمہ تھا لوگوں کی غم ان سے لے لینا اور خوشیاں تقسیم کرنا اصل میں یہ بھی ایک دیکھیں حسانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے منتقب انسان ہیں گو کہ ان کے حسانے میں بھی ایک میار ہو اور میں سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی اچھی اچھی کومنڈی کی ہے بڑے 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 ہیں ہم مہارے جانے کے بعد یہاں یہ بڑے کیا تھا یہ بڑے کیا تھا یہ وکیاتا ہے یہ اس آپ کی طاب سے بھاگنا چاہے ہیں آپ نے مدور ضریف صاحب کا بہت ذکر کیا میں نے جب دی مانتا ہوں ان کو اس انداز میں مانتا ہوں وہ آپ کو میری ایکٹنگ میں نظر نہیں آئیں گے ایکٹنگ میں نہیں لیکن آپ نے ہمیشہ لیکن ملوں کا ایڈمائر 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 بہت بڑا بہت بڑا یعنی میں سمجھتا ہوں نا جو آدمی اسپونٹینین سی جواب آنا اور اسی لنک میں آنا جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے باہر نہیں جانا دائرے سے باہر نہیں تھے دائرے میں تھے اور تہزیب کے دائرے میں یہ رہنا مشکل ہے ان کو اس لئے میں بہت پسند کرتا ہوں جب میں پہلے میں لاہور گیا تو میں لاہور میں توام درگاؤں پہ گیا میرے مرشد امیرہ حسین شردن جانی رہے میں جنہا رہے لیکن جب میں گیا تھا وہاں لاہور تو میں مناور صاحب کے گھر گیا ان کے بتیجے کے ساتھ وہ بھی فوتو دیا تھا تو میں محفظ کرتے ہیں تو میں ان کے گھر سے باہر سے وہ کمرے کی دیوار چوم کے آ گیا جس میں محفظ صاحب نے یہ آپ کے ایڈمیریشن صرف میں نے وہ دیوار چومی اور میں آ گیا کیونکہ وہ تو وفات پاس چکے ہم نے محفظ کرتے ہیں بات بس یہ ہے کہ ایسے دوست چھوڑ کے جاؤ ایسے دوست چھوڑ کے جاؤ جو تمہاری مغفرتی دعائیں کریں کیونکہ پیچھے رہ جانے والے جو زندہ لوگ ہیں وہی تمہیں اس جنجال میں سے نکال سکتے ہیں اچھا آپ کے جتنے پلیز ہیں اس میں یہ پاکستان کی ڈیوٹی آپ کی کس نے لگائی ہے آپ کا کیا تعلق ہے پاکستان سے آپ سالمیت کا ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں انڈیا کی ہو کئی بھی پاکستان عمر شریف کے اندر سمائے ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہے لوگ پہ تہاشا شہید ہوئے بے گھر ہوئے ہجرت ہوئے ہجرت ہوئے اور اس اجرت میں سب تہس نہیں سروئے تو اس محنت کو ان کے دیئے ہوئے اس بات کو میں جناب حضرت قاضی اضم محمد علی جنہ کی بے انتہا عزت کرتا ہوں میں جب وہاں سے گزرت ہوں سروٹ کیونکہ لیا غطلی خان مرہوم محترمہ فاتران جنہ اور قائدی اضم محمد علی جنہ ایک ہی اس پر ہیں تو سلام کرتا ہوں اس کو ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم آدادی کا ساتھ شہر ہیں لیکن لیکن پاکستان سے محبت میرے اندر جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا ہے اندر اندر گڑا ہوئے گڑا ہوئے کبھی نہیں نہیں آفرز کی لائنیں رہیں انڈیا سے ڈائریکٹرز نے کہا کہ کچھ بھی سائن کی سائن کی میں نے بہت فلمیں ہزی ڈائریکٹر سائن کی ہزی رائٹر سائن کی مگر ہم لوگوں کی چپ کلیش ہمارے خارجی تعلقات ہمارے سفارتی تعلقات ہمارے آپس کے پرابلم اور پھر وہاں مسلمانوں کے ریاکشن کا جلدی ہو جانا یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے خاما خام میں کسی کو بلا وجہ امتحان میں ڈالوں کیوں ہمارے آپ نے جتنے پلیش کی اتنا ٹیلنٹ آپ نے explore کیا ہے جن کو آپ نے بریک بھی دیا ایک انٹری کا بھی وہ سٹارز ہیں ماشاءاللہ اللہ کی رائمات آپ نے جن کو چپل بھی لگائی وہ بھی سٹارز ہیں کیسے ٹیلنٹ آپ پک کرتے ہیں میں نہیں کرتا دیکھیں میں کوئی ٹیلنٹ پر جیک نہیں نہیں کرتا بات یہ ہے کہ میں نے جنے چانس دیا وہ حکم الہی سے ان کو چانس دیا ان کا ٹیلنٹ جب آیا سامنے جب مگر میں انہیں پہچان گیا آپ پہچان گیا پرک تو پھر آپ کی فوئی رہی ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ مقافات عمل ہے آج میں اس دور سے گدرا ہوں اور کئیوں کو لا کے پشتایا بھی ہوں سرخورو بھی ہوں صحیح ہے اپنے محسن کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے زندگی میں میں آج تک ڈریکٹر تھے اساق دہلوی صاحب انہوں نے پہلا ڈراما کرایا تھا انہوں نے پہلا تیسرا ڈراما میں نے پھر فرقان اہدر صاحب کمرشل صاحب مون بھائی کے صاحب تو میں آج تک اساق دہلوی کا نام لیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انٹرڈیس کا ہے وہ فہت ہوگا انہوں نے گھر کرامت کا جو آپ کی observation و مشاہدہ ہے وہ کمال ہے لوگوں کی locality بدلتی ہے تو ان کی background بھی بدلتی ہے یہ observation یہ ساری چیزیں یہ آتا ہے یہ آتا ہوتی ہے سب کے حصے میں نہیں آتا ہے نہیں نہیں آتا ہرے کو تھوڑا آتا ہرے کو تھوڑا نہیں ہوتے آتا ہوا بس وہ رمے تارا نے ہر چیز آتا کر اور میں کبھی زندگی بھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک فلم ڈیریکٹ کریں گے وہ آپ لکھیں گے بھی پروڈیوز بھی کریں گے کبھی تھا ذہن میں یا it just happened نہیں تھا یہ میرا ایم تھا میں نے تھیٹر کیا پھر فلم کی پھر ٹی وی کیا اور ٹی وی بہت کیا بہت شوز کیا لیکن فلم میرا میرا ہی نہیں بلکہ ہر آرٹس کا آخری اسٹریشن فلم ہی ہے سلور سکین وہ میں نے کیا لکھا فلم کو ڈیریکٹ کیا پروڈیوز کیا بہت فلم ہے آپ کو یاد ہے آپ نے ایک غزل اپنی فلم میں رکھی اور میں حیران دے گیا وہ شام سے پہلے آ جانا دیواروں سے ڈر لگتا ہے تم مجھ سونا گھر لگتا ہے ترنم ناسا گھر میرا فلم ہے چار سو بھی شام سے پہلے آ جانا دیواروں سے در لگتا ہے ترنم ناسا گھر ترنم ناسا گھر سونا ترنم ناسا ترنم ناسا اس میں وہ میری لکھی نہیں نی غدا پہ ہاتھ لیکن آپ نے سیلک کیا اس کو وہ سین سے تیلی کر گی جو میرا سیکنس اب تو میں رانا صاحب جو بات میں آپ کرنا چاہتا ہوں دل سے دماغ سے روح سے جسم سے اپنے موف سے اپنے بولنے سے وہ کیا ہے کہ سفر تو میں نے کیا تھا ورنہ سادو سمان اس کے تھے سفر تو میں نے کیا تھا ورنہ سادو سمان اس کے تھے میں تو بس رازدار تھا اس کا ورنہ تو سارے راز اس کے تھے اور وہ پانی میں پیاسا بیٹھا ہے وہ دریا میں پیاسا بیٹھا ہے دریا میں پیاسا بیٹھا تھا جبکہ سمندر تمام اس کے تھے اور وہ دھوپ میں بیٹھا ہے چھاؤں دینے کو وہ دھوپ میں بیٹھا ہے چھاؤں دینے کو وہ دھوپ میں بیٹھا ہے چھاؤں دینے کو جبکہ درخ سارے سایہ دار اس کے تھے جتنے ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں پولٹیکل لیڈرز آپ سب کو جانتے ہیں سب سے ملے ہیں سب آپ کے مردہ ہیں فین ہیں عمران خان صاحب ہمارے وزیراعظم پاکستان آپ کا تو بہت وقت گزرا اور پھر یہ فانڈریزنگ کے سلسلے میں بھی بہت ٹویبل بھی کیا سب بہت کام بہت بہت کیا کیا پرسنلیٹی ہے عمران خان کی جتنا آپ جانتے ہیں دیکھیں میں جو عمران خان صاحب کو سمجھا ہوں عمران خان صاحب میں ایک بات کا میں قائل ہوں گی وہ ٹھان لیتے ہیں تو کرتے ضرور ہیں دیر صویر رکاوٹیں پریشانیاں سب آئیں گے ارادہ بان لیتے ہو جب ارادہ بان لیتے بھائیوان نہیں ہے ٹھیک ہم نے ساتھ بیٹھ کے لندن میں یہ بھی آپ معاملات کے بات کر رہے ہیں آپ نے ٹیبل بھی کیا ہے اور ہم نے ساتھ بیٹھ کے پیسے گنے 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 میں نے دیکھا ہے وہ بے ایمان نہیں ہے یہ عمر شریف کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے سفر پہ اپنے معاملات کے بنا پہ انہا وہ اتنا بڑا ہسپیٹل بنانا سکتے اگر بہی مانا میں نے ہسپیٹل بنائے آپ نے کہا آپ ذکر کرتے تھے کہ میں نے بھی وہی بنا لیا ہے تیار ہے ماشاء اللہ ماں کا ہسپیٹال انشاءاللہ اللہ ماں ہسپیٹل تیار ہے اور رنگی ٹاؤن میں اسی مہینے میں اگلے مہینے میں اس کا اپتتا ہے سارے رشتے تعلق ہوتا ہے لیکن آپ نے اپنی والدہ ماجیدہ کے لیے ہسپیٹال بنانے کے بارے میں شروع میری والدہ ماجیدہ میری ماں اس میں چونٹی سے لے کہ ہاتھ نہیں بھی شامل ہے ماں جو فیمیل ہے وہ شامل ہے کبھی چونٹی کو دیکھ رو اور تمہیں ماں کا پتہ لگی ہے اتنا سا بھورا بھورا اٹھا کے وہ چارے ہوتی ہے اور اپنے بل کی طرف اس کے بچے ہوتے ہیں یہ احساس ذمہ داری کون کرے گا یہ کس نے دیا اس کو وہ عطا کیس کیا ہے اور وہ نباہ کیسے نہیں ہے کبھی نہیں ہوگا وہ بل سے ہی سے چلی ہے جائے گی بل میں ہی ان کو دے گے پھر اسے سکون آتا ہے آپ نے جب اپنے پلیس کی مختلف سیچویشنز پر پوری پوری فلم باتے دیکھی اور اس آرہ دیکھا کیسا لگتا ہے بھائی جن میرے پلیس پر فلمیں بنی یہاں بھی وہاں بھی سب نکر ہوتی ہے میں نے ایک بات کہی ہے لنگر بڑھتا ہے سرف نہیں کیا سرف جب کیا جاتا ہے تو پھر سلیکشن آجاتا ہے اس کو دینا اس کو دینا اس کو دینا نہیں لنگر لنگر یا رو جو کوپی رائٹ ایکٹ کہتے ہیں چھو بھائی میں نے کہنا لنگر ہے بھائی لنگر کا کوپی رائٹ لیو نہیں ہوتا لنگر ہی دے کو کوپی رائٹ لیو روٹو کھاؤ اللہ تعالی خوش رکھے سب کو اس پاکستان کا کیسے خیال رکھنا ہے ہمیں یہ تو بتا ہے دیکھیں میں نے کہنا ایمانداری بڑی ضروری چیز ہیں آپ سب اپنا اپنا ایمانداری سے اپنا باٹ پلے کریں پاکستان جنت بن جائے گا انشاءلت اللہ لوگ بہت اچھے ہیں ہمارے مہنتی لوگ ہیں صرف ہم محبت کرنے لگے اپنے ملک سے تو ہم بہت بہت آگے سے رہے ہیں میں تین نام لوں انکو اگر آپ کوئی پیغام دے سکیں تو نرندر مودی وزیراعظم انڈیا کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے مرشری میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہم سائے کے حقوق کی کتاب پڑھ لیں نبی کریم حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سائے کے ساتھ سلوک کو پڑھ لیں ہم ان کے ہم سائے ہیں وہ ہمارے ہم سائے ہیں ہم ہمیں پڑھ لیں وہ ہمیں پڑھ لیں ڈانلڈ ٹرمپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو چاہیے کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ بیلنس کرا سکتے ہیں معاملات کو وہ اس پوزیشن میں ہیں کرزے دینا کرزے لینا یہ کام وہ کام سارے کام وہ بیلنس کرا سکتے ہیں ان کو کرانے چاہیے ان کے باہد دیکھووت دارے اگر ایک طاقت ہے تو پھر ذمہداری کے شاتھ ذمہداری کے شاتھ اسے بیلنس کرایں کہ کہاں پہ حق تنفی ہو رہی ہے کہاں لوگ زیادہ ہیں کہاں کم ہیں کون حق دار ہے کون کیا ہے جو بھی یہ غریب ملک ہیں چھوٹے ملک ہیں ان کو سپورٹ رکھیں وزیراعظم عمران خان عمران خان جو کر رہے ہیں میں بالکل صحیح کر رہا ہے میں نے کہاں گاں غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے آپ ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ پہلے بھی تھا ان کی شخصیت میں میں نے سارے خوبیاں دیکھی ہوئی ہیں مجھے بلیو ہے کہ وہ پاکستان کی لئے بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ بلاول وٹو زرداری بلاول وٹو زرداری ایک ینگ بلٹ اور ابھی وہ پالش ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے وہ بھی بہت کام آ سکتے پاکستان کے ہیں میاں نواز شریف میاں نواز شریف کے بارے میں یہ ہی کہوں گا کہ جیسے میں ہوں مثال کے طور پر یا کوئی اور ایک سوئی زید ان کا بھی کسی آرٹس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ریٹائر ہو لیکن ہو جانا چاہیے جب آپ کے کام بس میں نہ رہے تو آپ ریٹائر ہو جائے یا زمانہ آپ کے اوپر زبانہ خلق نکا رہے ہوں خدا سمجھو زبانہ خلق کو نکا رہے خدا سمجھو تو میاں صاحب کو چاہیے بہت بڑے دل کا مضاعر کریں عزت و عبرو کے ساتھ یہ سب اپنے کیس ویس کروائے ریٹائرمنٹ کی بہترین لائف گزارے عزت کے ساتھ لیکن کیا یہ کسی آرٹسٹ کو یا سیاست دان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے سب پتہ لگ جاتا ہے سب پتہ لگ جاتا ہے سب کو لگتا ہے اللہ وقش مہین صاحب کہتے تھے کہ مہین اختر ناہید اختر سائی اختر ہم رشتدار ہیں عمر شریف بابرہ شریف نواب شریف صاحب آپ نے بھی اکثر رکھتی ہوئے علم میں ایسی ایک باری مسلمان ہے مسلمان والے رشتہ تو عمرہ ان کا ہے اور بابرہ شریف کا میں فین ہوں میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں کیا انڈیا میں اس جیسی آرٹس ہیں آج کی اس تاریخ اور اس پہر میں عمر شریف صاحب کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کے کام ہوں اور ہاں سپیٹل کو جل سے جل آن کر کے لوگوں کو فیسیلیٹی دی دیں مسلمان ہے کچھ خواہش ہے سب سے پہلے آپ جب گئے تھے عمرے کے لئے ہو رہا ہے جی بھائی جی بھائیا ہمیں بتائی کچھ چیئے ایک آخری بات مجھے بھول گیا تھا تو میں نے ایک ڈب میں نے کہا آج جا پہلی حاضری جب ہوئی آپ کی کون سے سن کی بات سن مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کدربار روزہ مبالک کا گھم بھائی پہلے تو خیر بکہ گئے عمرہ کیا میں نے ایک دن میں ساتھ عمرے کیا تھا اللہ خوکبر میرے پیروں میں چھالے اتنے بڑوے ہوئے میری خال مکہ میں گرب خسر خانہ کھاں مکہ میں آگے جو جگہ ہے وہاں پہ چپک گئے اس لئے وہاں پہر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا وہاں میں بڑی چیزیں آتا ہوں اور لوگوں کو مدینہ سے تحفے ملتے ہیں مجھے ملے تحفے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیا بہت کچھ دیا ہمارے پہلے بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا مجھے لگتا ہے میں بہت کچھ دیا مجھے لگتا ہے مرشد پہ کچھ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے نظر بچ سے محفوظ رکھے آج ایک اور میں آپ کو بہت عجیب بات بتا ہوں کہ یہاں آتے ہیں میں بھی موہین صاحب کی طرف گیا اور وہ اس کی طرح جس طرح ملنی سے کہ یہ بہت عجیب بات ہے مرمہ اج میں اس طرح گیا تو میں نے کہا کہ میں ادھر سے ہو کے آپ کی طرف آؤ اور آپ کہنے تھے تو میں سوچا تھا کہ یہ کیسے ہوا لیکن یہ آج ایسے ہی ہوا کبرستان میں اس طرح گیا اس تھی اچھے آج 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 وہ آپ ذکر کر رہے تھے جب اقرار کا بھی آپ نے ذکر کیا اصل میں محبت سے ہوتی ہیں یہ سبات ہیں محبت سے ہو جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں دنیا میں اس وقت سخص ضرورت ہے محبت کی محبت کے دم سے یہ دنیا ہسی ہے محبت نہیں ہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے ہم دیکھیں گے میں آج ملاقات جناب عمر شریف صاحب سے ہوئی ایمان تازہ ہوگی شکر اللہ اللہ کا فضل ایسٹ ہیں پاکستان کا پہچان ہیں ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو یہ جانا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے عمر شریف سلامت رہے